وائرل ہوا یہ مکان اور آئی تنگ سو میرے چینل پر زیادہ سب سے زیادہ ویوز اسی ویڈیو پر آئے لیکن اس پر سب سے زیادہ سوال بھی اٹھائے گے سب سے زیادہ اس میں مسائل بھی میرے کمنٹس کے شکل میں اس کے علاوہ آپ لوگ کی کارز کے شکل میں مجھے فیس کرنے پڑے تو میں ایک اور اس کی ویڈیو بنا کر اس میں وہ جو مین دو چیزیں تھی وہ کلیر کرنے جا رہا ہوں اسلام علیکم رواند اسی زین فرام زین ٹی وی اور آج کی ویڈیو روٹین سے ہٹ کے آپ کو ایک گائیڈ لیند دینے کے لیے بنا رہا ہوں اس سے قبل آپ نے تقریباً دو ہفتے پہلے میرے یوٹیپ چینل پر ایک گر کی ویڈیو دیکھی جس کا تھامنل اس وقت سکرین پر آ رہا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مکان مجاہدہ بات جو کہ سیبل ہسپیٹل کے بالکل ساتھ تھا اور یہ کافی زیادہ اس ویڈیو کوئی تھرو وائرل ہوا یہ مکان اور آئی تینک سو میرے چینل پر زیادہ سب سے زیادہ ویوز اسی ویڈیو پر آئے لیکن اس پر سب سے زیادہ جو ہے سوال بھی اٹھائے گئے سب سے زیادہ اس میں مسائل بھی میرے کمنٹس کے شکل میں اس کے علاوہ آپ لوگ کے کارز کے شکل میں مجھے فیس کرنے پڑے تو میں ایک اور اس کی ویڈیو بنا کر اس میں جو مین دو چیزیں تھی وہ کلیر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو اس کا راستے کا کلیر نہیں تھا کہ اس کو راستہ کیسے لگتا ہے اور اس کا جو کار پورچ ہے اس وقت آپ تیچھے گھر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو گھر کے اندر کھڑی گاڑی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ چھوٹی کار اس میں کھڑی ہو سکتی ہے تو ابھی پہلے آپ کو اس کا راستہ کلیر کریں گے کہ جو اس کا راستہ ہے کس راستے سے یہ کار اس لوکیشن تک آئی وہ کمپلیٹ گائیڈ کریں گے اور جو راستہ ان فیوچر بلکل کلیر سولہ فٹ گلی بدنے والا ہے وہ بھی آپ کو راستہ ہے اس کا روڈ سے لے کے جہاں تک دکھاؤں گا اور جو دوسری اس میں مین ایشو وہ آیا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ اس گھر کا سائز جو کورڈ ایریا ہے وہ پینتیس بائی پینتیس فیٹ ہے یعنی پینتیس بائی پینتیس فیٹ کے لحاظ سے آپ نے اس کو میر کیا راؤنڈ ساڑھے چار مرلا سے تھوڑی سی زیادہ وہ جگہ بارنی تھی لیکن آپ لوگوں کی کافی زیادہ اس میں کیوریز جی آئیں کہ پینتیس بائی پینتیس فیٹ کے لحاظ سے جو ہے اس کا ایریا آپ کو لوکل ایریا کا پتہ ہے کہ آپ کو کارنر ہونے کی وجہ سے بوت سائیڈ آپ کو اس کی سٹریٹس آٹھ ہٹ فوٹ چھوڑنی پڑتی ہیں جہاں پر بھی لوکل ایریا میں جیلم کے ایریا میں لیں اگر سٹی ہاؤزنگ ملیں تو آلرڈی روڈ اس میں سے کٹ ہو کر دو سو پچیس کیر فیٹ کا ادھر مرلا بنتا ہے تو جہاں پر دو سو پچیس کیر فیٹ کے مرلے میں سے آپ کو آٹھ فوٹ گلی اس میں سے چھوڑنی پڑتی ہے تو اس کی اگر دونوں سائٹ سے آٹھ ہٹ فیٹ گلی اس میں ایڈ کی جائے پینتیس بے پینتیس کا کورڈ ایریا ہے تو ایڈ کی جائے تو ترتالیس بے ترتالیس اس کا سائز بنتا ہے فورٹی تھری بے فورٹی تھری اگر آپ کو میجر کریں دو سو بہتر سکیر فیٹ کے لحاظ سے تو وہ راؤنڈ سکس پوائنٹ ایٹ مرلہ اس کی جگہ بنتی ہے اس مکان کی سکس پوائنٹ ایٹ مرلہ جگہ ہے گاڑی کا راستہ کمپلیٹ ڈیٹیلز آگے چالے اس کو دیتا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اس کا راستہ دکھانا گراج دکھانا اور اس مکان کے لحاظ سے جو آپ کے مائنڈ میں کیوریز تھی وہ حل کرنا ہے پینتیس پہ پینتیس اس کا کورڈ ایریا ہے مٹیریل اے لیول کا اے زبردست مٹیریل کے ساتھ آنر نے اپنے سپرویجن میں بنایا اپنے لیے بنایا لیکن ابھی کسی وجہ سے سیل کر کے اس کو دوسری جگہ شفٹ ہونا جاتے ہیں اور ان فیوچر میں بھی چھ مہینے لگیں یا سال لگیں تو یہاں پر جب سٹریٹس بن جائیں گی تو اس جگہ کی ویلیو بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی کیونکہ یہ روڈ کے بلکل قریب ہے دوسرا سیول ہسپیٹل کے بلکل قریب یہ مجاہدہ باد کے لوکیشن میں یہ گھر آ رہا ہے پچانوے لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ تھی اور اس مکان کے حوالے سے ایک ضروری بات یہ بھی بتاؤں کہ نائنٹی فائی لیک روپیز اس کی ڈیمانڈ ہے آپ کی آفر کا ویٹ ہوگا اگر آپ کی آفر ایکسیپٹیبل ہوئی تو کانٹیکٹ نمبر جو سکرین پر آ رہا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس نمبر پر مجھے کال کر کے اپنی آفر دے سکتے ہیں اگر آنر کی طرف سے ایکسیپٹیبل آفر ہوئی تو آپ کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو آپ نیچے لنک جو ڈسکرپشن میں ہے اسے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ کو ویزٹ کروائیں گے جو اس کی سٹریٹ ہے وہاں سے آپ کو کمپلیٹ ٹور کروائیں گے گھر تک کا اور اس کے بعد جو کار اندر پار ہوئی اس کی بھی ویڈیو اس میں ایڈ کریں گے تو ابھی چلتے ہیں روڈ سے اس گھر تک آنے کا جو راستہ ہے اس کے حوالے سے آپ کی جو ہے کیوریز وہ کلیر کر کے انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی گاڑی ہم نے باہر نکال لیا ہے اس گھر سے بھی یہاں سے روڈ تک آپ کو راستہ بتائیں گے دکھائیں گے کہ یہاں تک گاڑی کس راستے سے آئی اور اندر کار پارک کی وہ بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا تو اس لحاظ سے ابھی آپ کو روڈ تک کا راستہ دکھائیں گے تک کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس وقت جو اس کا راستہ ہے روڈ تک آنے جانے کے لیے بائی کار بائی کار کا تو کوئی ایشو نہیں ہے جو کار کا راستہ ہے اس کا مین ایشو آپ نے بنایا تھا تو اس لحاظ سے پھر میں ویڈیو بنا کر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کا راستہ اس وقت کون سا ہے انشاءاللہ پراپر چپ گلیاں بانجیں گے تو پھر تو یہ اس کی لوکیشن زبردہ سو جائے گی تو ابھی گاڑی کے ذریعہ آپ کو میں باہر روڈ تک لے کر چلتا ہوں اور اس کے کمپلیٹ راستہ آگے سے دکھاتا ہوں جی تو ابھی ہم آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں جو مین اس کو راستہ لگتا ہے وہ اس طرف ہے یہ جو سامنے آپ کو گلی نظر آ رہی ہے تو یہ جو گھر کے ساتھ سے سولہ فٹ گلی جو کہ آگے سے یہاں سے ٹرن ہو کر یہ آگے راستہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس جگہ پر آگے یہ سولہ فٹ گلی جس کے تھو راستہ اس کو کال کو جو یہاں سے بنے گا فیلمک جو راستہ یوز ہو رہا ہے وہاں سے بھی آپ کو جا کر دکھاتے ہیں کہ بائیکار کون سا راستہ اس مکان تک ایزیلی آ سکتا ہے تو یہاں سے ٹرن لیا تو یہ سولہ فٹ گلی ہے یہ بھی راستہ آگے جال کر اس گھر تک لگے گا لیکن جو مین راستہ ہے وہ باہر سے بھی چال کر مین گلی میں جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ڈریکٹ راستہ اس کو لگے گا اس مکان تک کا لیکن فیل وقت جو ہے الٹرنیٹیو راستہ جو یہ یوز ہو رہا ہے تو یہاں سے یہ راستہ جو کہ وہ سامنے مین گلی آگی یہاں تک آپ کار کے ذریعے آ سکتے ہیں پھر بھی اگر کوئی کیوری ہو کوئی سوال ہو تو آپ آ کر ویزرڈ بھی کار سکتے ہیں اور آ کر لائیو بھی یہ راستہ دیکھ کر اس مکان کے حوالے سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں تو یہ یہاں سے جب ہم نے لیفٹ ٹرن لینا ہے تو یہ مین سٹریٹ آ جائے گی جو کہ بلکل سیدھی سٹریٹ روڈ کی طرف جا ملے گی تو یہ مین جو سٹریٹ آگی جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ڈی ایچ کیو کی جو باؤنڈری ہے اس کے ساتھ لگتی ہے تو یہ آپ کو آگے چال کر دکھاتے ہیں جو کہ اس کو جو سولہ فوڈ اس کو راستہ لگتا تھا اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سامنے جو گھر دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ سے سولہ فوڈ جو ہے گلی اس کو لگتی ہے اور وہ سامنے جہاں پر آپ کو یہ وارٹر ٹینک نظر آ رہا ہے یہ ایکزیکٹ جو ہے روڈ کی اس کی لوکیشن ہے ان مکان کے ساتھ سے سولہ فوڈ گلی جو کہ آگے سے ایک ٹرن ہو کر سدھی اس مین مکان والی گلی میں پہنچ جاتی ہے تو میں آگے چال کر آپ کو یہاں سے یہ مکان بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس مکان کے بیک سیٹ پہ وہ مکان ہے جس کی ابھی میں آپ کو ڈیٹیلز دے رہا ہوں وہ سامنے مکان آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ مین اس کی جو سٹریٹ جس میں ہم اس وقت آ چکے ہیں اور یہاں سے آگے جو مین روڈ ہے یہ بلکل قریب ہے مین روڈ تک کی آپ کو ویڈیوز میں میں آئڈ کر کے ڈیٹیلز دے دیتا ہوں تو جیسے یہ راستہ بلکل کلیر ہے یہاں سے ایزیلی آپ کی کار آ سکتی ہے تو ان فیوچر بہت جلدی وہ بھی راستہ بلکل ایسے ہی کلیر ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر آبادی کی آپ جو سپیڈ ہے کافی زیادہ پہلے کی نسبت انکریز ہو چکی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کنسٹرکشن یہاں پہ نیو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں تو یہ جو ڈی ایچ کیو کی باؤنڈری جس کا میں نے آپ کو بتایا یہ ڈی ایچ کیو کی باؤنڈری وال ہے اس کے ساتھ بلکل اس لوکیشن پر کر کے یہ مکان تھا جس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز دیں ابھی آپ کو تو یہ بلکل ہم نے مین روڈ آگی مجاہدہ باد روڈ جو کہ یہ اولڈ پاسپورٹ آفیس تو یہ ایگزیکٹ لوکیشن ہم اس وقت پہنچ آئے ہیں جو کہ مین روڈ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کے لحاظ سے جو وزٹ آپ کو پر آیا سمجھ آگئی ہوگی جی تو یہ تھا سارا اس کا راستہ آپ کو دکھا دیا روڈ تک لیا ہے یہ ایگزیکٹ جو لوکیشن اس وقت میں موجود ہوں یہ جو اولڈ پاسپورٹ آفیس ہے مجاہدہ باد روڈ یا بلکل سار ڈی ایچ کیو ہسپیٹل ہے اس لوکیشن پر اگزیکٹ ہم پہنچ جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو اس گھر کے لئے ریلیٹڈ میں نے آپ کے بنائی آپ کی کیوریز کی وجہ سے بنائی اس کے لحاظ سے آپ کو کمپلیٹ سمجھ آگئی ہوگی تو نیکس اس مکان کی ڈیمانڈ نائنٹی فائیو لیک آپ کو بتا چکا آپ کی آفر کا انتظار ہوگا کونٹیکٹ نمبر سکرین پر آ رہا ہے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کونٹیکٹ نمبر کے تھو آپ نے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے اور آپ اپنی آفر بھی دے سکتے ہیں اگر ایکسیپٹیبل ہوئی تو آپ کی اس مکان کے لحاظ سے ڈیل کروا دی جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی مکمل ویڈیو کے لحاظ سے سمجھ آگی ہوگی تو آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کے نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ